زندگی گزارنا اور میں اپنی بات آگے بہاتے ہوئے ایک پیغام ہنے بھی دینا چاہیں گے کہ یاد رکھو ابراہیم علیہ السلام کی زندگیوں میں ہم سب کے لئے بہت سارے دروس ہیں بہت سارے اسباق ہیں بہت ساری نصیفتیں ہیں کیا بیان کیا جائے اور کیا کیا نہ بیان کیا جائے میں اپنے خود پہ ایدالعظہ کو ایک بات اور یہاں پر پیغام دے کر کے میں سمیٹھنا چاہتا ہوں اور ختم کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے میرے بھائیوں قربان کے موقع پر جب جانور کو قربان کرنا یاد رکھنا صاف صفائی کا خاص طور پر خیال لگنا خطبہ جماع میں ہم نے پورا اشارہ کیا تھا لیکن چند حضرات تھے یا نہیں تھے ہم ان کے لئے بات بتا رہے کہ جانور کے جو ہم جب جانور زباہ کریں گے جانور زباہ کرنے کے دوران میں یاد رکھنا ایسی کھلی جگہ میں جانور زباہ کرنا اور جانور کھلی دگے میں کرنا اسے غیر مسلموں کو دکھانا ان کے جذبات کو ٹیس پہنچانا اس کا ویڈیو بنانا سوشل میڈیا پر اسے اپلوڈ کرنا نہیں ہم ویڈیو بنا رہے ہیں تصویر لے رہے ہیں اپنے موبائل میں محفوظ کر رہے ہیں یا ریپوٹ ہے اسے شیئر کرنا آئے کتنے ایسے غیر مسلم ہیں جو گوشت کھانا پسند نہیں کرتے ہیں اب آپ بتائیے ان کے سامنے جانور کو زباہ کریں گے کتنی تکلیف ہوگی اور وہ کیس سریعت سے سبر کر سکتے ہیں اور جانور کو زباہ کرنے کے بعد کوشش کرنا اپنے گرائر میں اپنے حribly میں اپنے ہاتے میں جانور کو زباہ کرنا اور زباہ کرنے کے بعد جانور کے جو فضلات ہیں اس کی جو اس کی مطلب گندگیاں ہے یہاں ہو نہیں پھینکنا آپ خود پسند نہیں کرتے ہیں کہ جانور کی گندگی آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو آپ زباہ کرنے کے بعد یہاں پھینک دینا وہاں پھینک دینا یہ مناسب نہیں ہے یہ دیں قربہ کے موقع پر بعض علاقے میں چلے جاؤ اللہ کی قسم ایک دن دو دن کے بعد ایسی بڈبو آتی ہے مسلم محلہ جو ہوتا ہے ایسی بڈبو آتی ہے کہ مسلمان کو گھن لگتی ہے کسی غیر مسلم کا اگر گزر ہوگا تو ہمارے بارے میں کیا تاثر لے گا اس لیے خاص خیال لکھنا صفائی کا اچھی جگہ سرچی جگہ اور اندرون میں کہیں آپ جانبوں کو زباہ کرنا اور زباہ کرنے کے بعد اس کے جو فضلات ہیں مسلم کارپوریشن کی گاریاں آتی ہیں ان کا انتظار کرنا یا جو کچڑا گان کورا گان ہوتا ہے اس کی لے جا کر کے حوالے کرنا اس معاملے میں اتنا تساؤن بلتا جاتا ہے اتنی غفرت بلتی جاتی ہے بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے ایسے گلی میں اللہ کی قسم گلی میں چانور سباہ کر کے چانور لے کر کے چلے جاتے ہیں اور خون ایسے کیسے پڑا رہتا ہے بتائیے یہ مناسب ہے یہ نہیں اسلام کہتا ہے اب تو ہوئے شکل ایمان ارے اسلام نے کہا اسلام کا دوسرا نام پاکی صفائی ہے خاص خیال لگنا اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے